بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد اشفاق مدنی آج آپ کے سامنے حج کا طریقہ بیان کیا جائے گا اگر آپ حج پر جا رہے ہیں تو اس کو ضرور سنیں اور آپ کا کوئی دوست رشتہ دار یا عزیز سفر حج پر جا رہے ہیں تو اس کی طرف بھی شیئر کر دیں اس کے لئے آسانیاں پیدا ہو جائیں گے یاد رکھیں حج تین قسم کا ہوتا ہے حج افراد تمتو اور قیران حج افراد جب آپ اپنے وطن سے جاتے ہیں تو صرف حج کا احرام بانتے ہیں اور جا کے حج کرتے ہیں اس کو حج افراد کہتے ہیں جب آپ اپنے وطن سے عمرے کا احرام باندھ کے جائیں اور پھر وہاں جا کے حلق کروا کے یا بال کٹوا کے احرام کھول دیں اور حج کے دنوں میں حج کا احرام بانیں گے تو اس کو حج تمتو کہتے ہیں حج قیران جس سفر میں آپ اپنے وطن سے جا رہے ہیں مقاد کے باہر سے جا رہے ہیں تو آپ عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ بانتے ہیں تینوں قسم کا حج کوئی بھی آپ حج کریں تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا مکہ کے باہر سے یعنی مقات کے باہر سے لوگ جو آ رہے ہوتے ہیں وہ تینوں قسم میں سے کوئی بھی حج کر سکتے ہیں مکہ کے لوگ جو ہیں وہ اشعور حج میں صرف حج کرتے ہیں یعنی حجیں افراد کرتے ہیں بہرحال ہمارے مختلی ممالک سے لوگ جو جاتے ہیں وہ نورملی حجیں تبتو کرتے ہیں آئیے ہم اپنا سفر جو ہے نا وہ سٹارٹ کرتے ہیں آپ اپنے وطن سے حج کی تیاریاں کر رہے ہیں اور آپ جا رہے ہیں اور حج کے مہینے سے پہلے جا رہے ہیں یا چار پانچ سات دن پہلے جا رہے ہیں تو نورمل آپ حجیں تمتو کرتے ہیں آپ نے اپنے وطن سے زادرہ لیا اور سفر اختیار کیا تو مقات سے پہلے پہلے آپ پر لازم ہے کہ آپ اعرام کی نیت کر لیں حج تمتو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی پہلے عمرہ کر کے اعرام کی پبندیوں سے باہر آنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے وطن سے جب آپ اعرام باندھیں تو صرف عمرے کی نیت کریں آپ یہ کہیں گے کہ اے اللہ میں نے عمرے کا عرام باندھا میری طرف سے قبول فرما میرے لیے آسان فرما اس میں میری مدد فرما آپ نے دو نفل پڑھ لیے اور آپ نے جو ہے نا وہ اگر مکروح وقت نہیں تھا نفل پڑھنے کے بعد یہ نیت کر لی اور اس کے بعد آپ نے تلویہ پڑھنا ہے لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّا الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ یہ عمرے کی عرام کی آپ کی نیت ہوگی آپ خواہش مند ہیں کہ قرآن کا حج آپ کریں تو پھر آپ جب عرام کی نیت کر رہے ہوں تو آپ کہیں گے کہ اے اللہ میں نے عمرہ اور حج ان دونوں کا ارادہ کیا میرے لیے آسان فرما اور میری مدد فرما مشکلات میں میری مدد فرما اور میری طرف سے قبول فرما میں نے عمرے اور حج کا عرام باندھا یہ ایک ساتھ جو نیت ہوگی تو یہ حج قرآن کی نیت ہو جائے گی مکمل حج آپ نے دس طریق اور رمی کرنے کے بعد آپ عرام کے پبندیوں سے قربانی کر کے اور وہ ساری چیزیں آپ کو آگے بیان کی جائیں گی پھر آپ باہر آئیں گے تو حج تمتو کرنے والے اور حج قرآن کرنے والے جب مکہ پاک پہنچیں گے یہ نیت کر چکے ہوں گے عمرے کی تو سب سے پہلے ان کا کام ہوگا اپنے سامان رکھیں اپنے ہوتل میں کچھ دیر ریسٹ کریں اور اس کے بعد آپ حرم محترم یعنی مسجد الحرام میں چلے جائیں جب آپ کی طبیت ریلیکس ہو جا کے آپ تواف کریں یعنی سات چکر کعبہ مشرفہ کے آپ نے لگانے اور آپ نے سب سے پہلے حجر اسود کی طرف اتھیلیاں کر کے ان کو بوسہ لینا ہے بسم اللہ اللہ اکبر یہ آپ نے پڑھ کے اپنا چکر شروع کر دینا ہے اور کندہ آپ نے اپنا ننگا کر لینا ہے اور اس طریقے سے پہلوانوں کی چال چلنا ہے اور یوں آپ نے سات چکر مکمل کرنے ہیں اور آٹھویں دفعہ پھر حجر اسود کی طرف یوں آت کر کے اس طرح بوسہ لے لینا ہے اور آپ نے اپنے سات چکر عمرے کے تواف کے مکمل کر لی اس کے بعد آپ نے دو نفل پڑھنے جو واجب تواف ہیں یہ پڑھنے کے بعد آپ نے صفہ مروہ کی صحیح کرنی ہے یہ عمرے کی صحیح ہوگی اور آپ نے صحیح کے سات چکر یعنی صفہ سے آپ چلیں گے دعا مانگ کے اور استلام کر کے حجر اسود کا آپ مروہ کی طرف چلیں گے ایک چکر ہو جائے گا مروہ جب آپ پہنچیں گے مروہ سے صفہ آئیں گے تو دو چکر ہو جائیں گے اس طریقے آپ نے سات چکر یہ عمرے کی صحیح کے کمپلیٹ کرنے ہیں پھر آپ نے نفل پڑھنے ہیں نفل پڑھنے کے بعد اب آپ کا چونکہ عمرہ مکمل ہو چکا ہے اگر آپ حجر تمتو کر رہے ہیں تو اب آپ جو ہیں اپنے عمرے سے چونکہ آپ نے وہیں سے عمرے کی ہی نیت سے عرام باندھا تھا اپنے وطن سے جب چلے تھے اپنا حلق کروالیں یا بال کٹوالیں خواتین تو اس کے بعد آپ کا عرام ختم ہو جائے گا اب آپ نے وہاں عبادات کرنی ہے اور سات اور آٹھ ذلیجہ کا انتظار کرنا ہے جو حج قرآن کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے وطن سے چلتے وقت جو ہے وہ عمرے اور حج کے عرام کی نیت کی تھی تو وہ ابھی بال نہیں کٹوائیں گے وہ عرام کی پابندیوں میں رہے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں جب تک عرام ہوتا ہے اس وقت تک خوشبو نہیں لگا سکتے چیرے پر کپڑا نہیں لگا سکتے مرد ازرات سر پہ بھی کپڑا نہیں لے سکتے بال نہیں توڑ سکتے اسی طریقے سے جو ہے نا وہ حق زوجیت ادا نہیں کر سکتے اپنی زوجہ کو یا زوجہ اپنے شوہر کو شہوت کے ساتھ مس بھی نہیں کر سکتے اور خوشبو کا استعمال بھی نہیں کر سکتے اور اسی طریقے سے کسی جانور کو نہیں مار سکتے یہ تمام پابندیاں رہتی ہیں جب تک آپ احرام میں رہتے ہیں اور اسی طریقے سے صلاح و لباس مرد نہیں پہن سکتے جب وہ احرام میں رہتے ہیں اب آپ عمرہ اگر آپ نے کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا یعنی تمتو اور قیران والے اور جو تمتو والے تھے وہ اپنے احرام سے باہر آ جائیں گے قیران والے جو ہے نا اسی طریقے سے اپنے احرام میں ہی رہیں گے بال وغیرہ نہیں کٹوائیں گے اب یہ تمام افراد سات اور آٹھ زلہجہ کا انتظار کریں گے جب سات طریقوں رات کے وقت لوگ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں جو آٹھ مہی کے رات ہوتی ہے زہر سی بات ہے مولیم نے جو آپ کو ٹائم دیا ہے اسی ٹائم پر آپ نے اپنی مکمل تیاری کرنی ہے اب آپ مینہ کی طرف جانے والے ہیں تو مینہ کی طرف جب آپ نے جانا ہے تو آپ کے پرس میں آپ کی میڈیسن ہونی چاہیے وہ میڈیسن جو آپ کے لئے ضروری ہوں اور اسی طریقے سے آپ کے پاس پانی کے بوتل ہونی چاہیے آپ کے پاس جو ہے نا ایک جائے نماز ہونا چاہیے اب یہ تمام مولیم کا کارڈ ہونا چاہیے اپنے ہوتل کا اڈریس ہونا چاہیے اگر آپ وہاں فون لے چکے ہیں تو ایک دوسرے کا نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے جو گروب میں ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں اب اس کے بعد آپ کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ جو ہے نا وہ مینہ کی تیاری کر لیں تو اگر آپ قیران حج کر رہے ہیں یا افراد یعنی مکہ کے لوگ جو اب حج کا ایرام انہوں نے صرف باندھا ہے عمرے کا ایرام زیر سے بات انہوں نے نہیں باندھا تھا اب یہ افراد والے اور جنہوں نے عمرہ اور حج ایک ساتھ کرنا ہے قیران والے ان کے لئے توافِ قدوم جو ہے وہ سنت ہے یہ جا کے توافِ قدوم کریں گے جیسے نفلی تواف آپ کرتے ہیں ایرام باندھنے کے بعد آپ ساتھ چکر تواف کے لگائیں گے اس کے بعد جو ہے آپ مینہ کی طرف چلے جائیں گے آٹھ تاریخ کو یعنی چاند کی آٹھ تاریخ زہر سے لے کر نو تاریخ کی فجر تک یہ مینہ کے میدان میں یہ وقوف کرنا یہ آپ کے لئے سنت ہے حضور جان رحمت علیہ السلام کی اب آپ مینہ میں پہنچ چکے ہیں جیسے ہی مینہ میں آپ پہنچے ہیں حج کا آپ نے یعنی اب افراد والے اور تمتو والے یہ اپنے ہوتل سے ہی حج کا احرام باندھ لیں گے زہر سے بات جو مکہ میں رہ رہا ہو مکہ میں یہ احرام باندھ لیں گے اس کے لئے مسجد عائشہ نہیں جائے گا حج کے احرام کے لئے اسی طریقے جو باہر سے گئے اور انہوں نے عمرہ کر لیا اب حج کا احرام انہوں نے باندھنا ہے یعنی تمتو کرنے والے تو وہ اپنے ہوتل سے ہی جو ہے نا وہ غسل وغیرہ کر کے ناخن وغیرہ تراش کے جو ہے نا آپ نے احرام باندھ لینا ہے آپ نے حج کا احرام وہیں سے باندھنا ہے مسجد عائشہ آپ نے حج کے احرام کے لئے نہیں جانا جیسے عمرہ وغیرہ کرنے کے لئے آپ جاتے ہیں تو آپ نے احرام باندھ لیا نفل آپ کوشش کریں کہ مسجد الحرام میں جا کے پڑھیں لیکن یہ زیادہ تر عزیزیاں میں رکے ہوتے ہیں تو آپ وہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے لئے وہاں پر جانا آپ کے لئے مشکل ہے تو یہ چونکہ عزیزیاں کے قریب وٹل ہوتے ہیں اور وہیں سے ہی آپ کو مینہ لے جائے جاتا ہے تو آپ وہیں سے بھی نفل پڑھیں نیت کریں اور اس کے بعد آپ مینہ کی طرف اپنے مولم کے ساتھ اپنے گروپ کے ساتھ روانہ ہو جائیں آپ نے اپنے مکتب میں جانا ہے پور شکون رہنا ہے جیسے ہی مینہ میں پہنچیں تو وہاں دعا مانگیں اے اللہ یہ مینہ کا میدان ہے میرے اوپر احسان فرما جس طریقے سے تو نے اہلیاء پر اپنے نیک بندوں پر برگزیدہ بندوں پر احسان فرمایا یہ دعا آپ نے کرنی ہے اور وہاں آپ کو اپنے مکتب میں بتا دیا جائے گا کہ آپ کے لئے کونسا وہاں پر خیمہ ہے کونسا مکتب ہے وہاں پہنچ کے آرام سے آپ نمازیں ادا کریں اور یہ جو رات ہے بڑی فضیلت والی رات ہے شب عرفہ کی رات اس کو کہتے ہیں لیلت القدر کی جس طرح اہمیت ہے اس طریقے اس کی بھی اہمیت ہے اور اپنی قسمت پر ناز کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں وقوف فرمایا ہے تو آپ بھی وہاں پر ماشاءاللہ وقوف فرما رہے ہیں آپ نے رات عبادت میں گزارنی ہے کہ سونے کے لئے بہت وقت ملے گا یہ رات قسمت سے آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے شب عرفہ عبادت میں گزاریں اچھی اچھی جو انا وہ عمال وظائف اچھی باتیں اگر آپ سمجھا سکتے ہیں کو اچھا بیان کر سکتے ہیں وہ کریں کو ناد پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں اور پوری خیمے کا محول اچھا رکھیں لڑائی جھگڑے سے گریز کریں بدنگاہی سے گریز کریں اور کوشش کریں کہ یہ ایک ایک لمحہ وہ کروڑوں عربوں کے خزانوں پر ہیوی ہے اور اس سے آپ جو ہے فائدہ اٹھائیں اس کے بعد نو کی جب آپ فجر پڑھ لیں تو آپ کو آپ کا مولم بتا دے گا کہ ہم نے اس وقت نکلنا ہے تو اگر آپ پیدل یہ حج کر رہے ہیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے پھر سورج بلند ہونے کے بعد آپ عرفات کی طرف چلیں ورنہ جو آپ کا گروپ ہے اس کے ساتھ آپ عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں میدان عرفات میں آپ یعنی اب نو ذلہجہ یہ یوم عرفہ ہے عظیم شان دن حج کا دن اور اس دن حاجی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے میدان عرفات کی طرف آپ جوک در جوک جھا رہے ہیں اور یہاں آپ نے بار بار یہ دعا کرنے اے اللہ میری صبحوں کو تمام صبحوں سے بہتر کر دے مجھے اپنی رضا عطا کر دے اپنی ناراضگی سے مجھے بچا لے اللہ میں تیرے وجہ کریم کا ارادہ کر کے نکلا ہوں مجھے اپنی بھرکات عطا فرما رحمت عطا فرما میرے سفر کو قبول فرما میرے لئے آسانیاں فرما میری مشکلات کو دور فرما یہ دعائیں مانگتے مانگتے آپ میدانِ عرفات میں داخل ہو جائیں گے میدانِ عرفات میں اپنے خیمے میں پہنچ آپ آرام کریں آرام کرنے کے بعد آپ نے زہر کی نماز پڑھنی ہے اثر کی نماز پڑھنی ہے اور آپ کوشش کریں دوپہر کے وقت اگر ممکن ہو آپ کے لئے تو غسل کر لیں آپ فرش ہو جائیں لیکن غسل کرنے کے دوران کوشش کریں کہ سابن وغیرہ کا استعمال نہ کریں آپ نے غسل کر لیا تازہ دم ہو گئے زہر کی نماز بھی پڑھ لی اثر کی نماز بھی پڑھ لی اور اس کے بعد اب آپ نے وقوف کرنا ہے اور وقوف کے لئے سنت ہے کہ آپ کھولے آسمان میں وقوف کریں آپ کے اوپر کوئی شایع نہ ہو آپ کے اوپر کوئی درخت نہ ہو یہ حضور پاک کی سنت ہے کھولے آسمان میں اب آپ کھڑے ہو جائیں آپ کوشش کریں کہ آپ دوپہر سے ہی اپنی وظائف میں لگ جائیں فرمایا گیا کہ سو دفعہ درود پاک پڑھیں کل میں توحید سو دفعہ پڑھیں اسی طریقے سے جو آپ کو اللہ تعالی نے جو باتیں عطا فرمائی ہیں وہ یہاں پر پڑھیں کوشش کریں اور پھر وقوف کریں یعنی کھڑے ہو جائیں اللہ کی حضور اللہ کی تصمیح بیان کریں سورج غروب ہونے سے پہلے جتنی ہمت ہے جتنی توفیق ہے جتنی آپ کے اندر جو ہے وہ طاقت ہے اس سے بڑھ کر آپ کوشش کریں آپ جو ہے نا وہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر اب ضرور گریہ کریں دعائیں مانگیں اللہ کی صفات اللہ کی ذات اللہ تبارک وطالہ کے ناموں کا واسطہ دیں جتنا ہو سکے اپنے رخشاروں پر جو ہے وہ آنسو بہائیں روئیں دھوئیں اللہ رب العالمین کے حضور جتنا ہو سکے آجزی پیش کریں یہ بڑا مبارک دن ہے فرمایا گیا اس دن حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اتنا اللہ تبارک وطالہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے کسی اور دن اتنی معافی عطا نہیں کرتا تو یہ دن مبارک دن ہے اس دن خوب دعائیں مانگیں اور جب سورج غروب ہو جائے یاد رکھیں یہ زہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اگلی جو یعنی دس طریق کی صبح صادق ہوتی ہے اس وقت تک کوئی بھی بندہ حج کی نیت کے ساتھ ارام باندھ کے میدانِ عرفات میں آ گیا تو وہ حجی ہو گیا اب سورج غروب ہو جائے اس بات کا خیال رکھنا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نے میدانِ عرفات کو چھوڑ دیا تو آپ پہ دم واجب ہو جائے گا غروبِ آفتاب ہو جائے سورج ڈوب جائے آپ اپنے خیمے میں کچھ دیر آرام کر لیں دعا مانگنے کے بعد اور پھر آپ یہاں سے مزدلفہ کی طرف چلیں اگر آپ پیدل جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے آپ کے لئے آسانیاں بھی ہیں بہرحال سورج غروب ہونے کے بعد جانا ہے یہ بات ذہن نشیند ہے اب مزدلفہ کے میدان میں آپ پہنچیں گے مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا عرفات میں آپ نے وہاں میدانِ عرفات میں نمازِ مغرب نہیں پڑھنی آپ نے مزدلفہ پہنچنا ہے وہ بارہ بجے پہنچیں ایک بجے پہنچیں دو بجے پہنچیں جب بھی آپ مزدلفہ کے میدان میں پہنچیں گے تو آپ نے وہاں پر پہلے مغرب کے تین فرض پڑھنے ہیں پھر آپ نے عشاء کے فرض پڑھنے ہیں اگر آپ مقیم ہیں یعنی مکہ میں مہینہ ہوگی آپ کو رہتے ہوئے تو آپ مقیم ہیں اگر آپ ابھی ابھی مکہ پہنچیں دو تین دن پہلے تو آپ مسافر ہیں اس حساب سے آپ قصر پڑھیں گے پھر سنتِ نفل وطر جو آپ کے لئے آسانی ہو آپ پڑھیں اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا آرام کر لیں تھک چکے ہیں یہ رات بھی بڑی مبارک رات ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے اور پھر آپ نے تحجد کی نماز پڑھیں اور یاد رکھیں مزدلفہ کے میدان میں فجر کے وقت کچھ ایک لمحے کے لئے بھی وہاں پر رکھنا یہ لازم ہے یہ واجب ہے اگر فجر سے پہلے کوئی مزدلفہ کے میدان سے باہر چلا گیا تو اس نے واجب کو ترک کر دیا اس لئے آپ نے مزدلفہ کے میدان میں ہی فجر کی نماز پڑھنی ہے اور یہ بھی آپ کسی سے معلوم کر لیں کہ آپ مزدلفہ کے میدان میں ہی ہیں ایسا تو نہیں کہ بس نے آپ کو چھوڑ ہی مینہ میں دیا ہے کیونکہ مینہ اور مزدلفہ ملے ہوئے ہیں تو یہ جو رات ہے یعنی دس زلہجہ کی رات یہ میدان مزدلفہ میں فجر کے وقت آپ کو ٹھیرنا واجب ہے فجر کی نماز آپ نے وہیں مزدلفہ کے میدان میں ہی آپ پڑھ لیں تاکہ آپ کے فجر کی نماز بھی ہو جائے اور آپ کا وقوف مزدلفہ بھی ہو جائے اب اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ کچھ دیر آرام کر لیں جب سورج تلو ہو جائے اب آپ جب صبح فجر ادا کر چکے ہیں تو اب آپ مینہ میں اپنے خیمے میں بھی جا سکتے ہیں وہاں خیمہ آپ کو الات ہوا ہوا ہے وہاں آپ آرام بھی کر سکتے ہیں اب سورج تلو ہونے کے بعد اب آپ جا کے جو جمرہ تلعقبہ ہے یعنی بڑا جمرہ ہے اس کو آپ نے دس تاریخ کو آپ نے کنکریاں مارنی پورے دن میں آپ کسی وقت بھی جا کے کنکری مار سکتے ہیں زہر کے وقت سے پہلے پہلے دس تاریخ کو سات کنکریاں بڑے جمرے کو مارنا یہ سنت ہے زہر سے لے کے غروبی آفتاب تک مباہ ہے جائز ہے اور صوبہ صادق تک آپ رمی کر سکتے ہیں لیکن رات کو بلا وجہ تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے لیکن دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا دس تاریخ کو آپ نے بڑے جمرہ کی رمی کر لی ہے اب رمی کرنے کے بعد اب آپ تمتو کر رہے ہیں قرآن کر رہے ہیں تو آپ پہ قربانی واجب ہے آپ نے پہلے دس تاریخ کو سات کنکریاں مارنی ہے پھر آپ نے قربانی کرنی ہے اگر آپ نے کسی کو کہا ہوا ہے تو آپ اس سے فون کر کے اس کو بتا دیں کہ میں کنکریاں مار چکا ہوں یا مار چکی ہوں اب جو ہے وہ آپ کی طرف سے قربانی کر کے آپ کو بتا دیں حلق کروانا ہے اور آپ اگر جو ہے نا وہ بال بڑے ہیں تو بال کٹوانے جیسے کوئی قرآن کر رہے تو اس کے تو بال بڑے ہی ہوں گے جو تمتو کر رہے تو وہ تو پہلی حلق کروا چکا ہوگا تو آپ اس سے دوبارہ حلق ہی کروانا ہے خاتون اپنے جو ہے نا ایک پورے کے برابر اپنی چھٹیا کو کٹ لے گی اور اس طریقے آپ پر جو حج کے ارام کی پابندیاں تھی وہ پابندیاں آپ کی ختم ہو چکے تو یہ یاد رکھیں دس طریقی رمی اس کے بعد قربانی اس کے بعد حلق یہ تینوں ترتیب جو ہیں یہ واجب ہیں ان کو آگے پیچھے نہیں کرنا آپ کی قربانی لیٹ ہو رہی ہے تو آپ اس دوران جا کے توافع زیارت کر سکتے ہیں کیونکہ دس طریقی شبوں سے لے کر بارہ طریقی غروب آفتاب تک توافع زیارت کا جو ہے وہ وقت ہے اس میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر دم واجب ہو جاتا ہے اب آپ دس طریق کو سات کنکریہ مار چکے ہیں قربانی کر چکے ہیں اس کے بعد حلق کروا چکے ہیں یہ آپ نے کام کر لیا ہے دس طریق کے کام اور اگر حج افراد ہے تو آپ پر قربانی واجب نہیں ہے چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں اور آپ اپنے بال کٹوا سکتے ہیں اچھا دس طریق کے آپ کے یہ کام ہو گیا ہے ابھی آپ کا جو کام رہتا ہے وہ گیارہ بارہ کی رمی یعنی کنکریہ مارنا اور تواف زیارت اور اسی طریقے تواف زیارت کی سعی یہ آپ کے کام رہتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ تواف ودا اب آپ نے کیا کرنا ہے دس طریق کو آپ تھک چکے ہوں گے آرام کر لیں اور گیارہ تاریخ کو جا کے آپ آپ تواف زیارت کر لیں یعنی آپ چونکہ آپ کی پبندی آرام کی ختم ہو گئی ہے تو یہ تواف سیلے ہوئے لباس میں ہی آپ کریں گے سیلے ہوئے لباس میں زیادر سے بات ہے کندہ جو ہے وہ ننگا نہیں کیا جائے گا آپ نے تواف کر لیا تواف زیارت اس کو کہتے ہیں جب تک یہ تواف زیارت نہ ہو حج جو ہے نا وہ آپ کا نامکمل ہے اور اگر آپ جو ہیں وہ شادی شودہ ہیں تو آپ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے جب تک یہ تواف زیارت کا جو رکن ہے جو فرض ہے یہ ادا نہیں کر لے تواف زیارت آپ نے کر لیا آپ میں ہمت ہے تو اب آپ اس کی صحیح بھی کر لیں تواف زیارت آپ کو بارہ تاریخ کے غروب آفت آپ سے پہلے پہلے کرنا ہے اگر آپ نے نہیں کیا بعد میں بھی کیا تو تواف زیارت ہو جائے گا لیکن دم واجب ہوگا صرف ایک صورت میں دم نہیں ہے کہ ایک خاتون کو حج کے دوران جو ہے نا وہ منسیز آگئے اس کے مخصوص ایام شروع ہو گئے اور اس کے مخصوص ایام ہی بارہ کی غروب کے بعد ختم ہوتے ہیں تو زیادی سی بات ہے وہ تو مجبور تھی اب وہ وہ بعد میں تواف زیارت تو کرے گی لیکن اس کے اوپر دم جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا ہا البتہ وہ پاک گیارہ تاریخ کو ہوگئی اور اس نے بلا وجہ تاخیر کی بارہ کا دن بھی اس کے پاس تھا گیارہ کی رات بھی اور اس نے تواف زیارت نہیں کیا اب بلا وجہ تاخیر کی وجہ سے اس خاتون کے اوپر جو ہے دم واجب ہوگا جس میں وہ مجبور ہے اس میں چھوٹ ہے جس میں مجبور نہیں ہے تو اس پر چھوٹ نہیں ہے اب اسی طریقے سے اب تواف زیارت کر چکے اب اس کی جو صحیح کرنی ہے تواف زیارت کی بھی صحیح واجب ہے لیکن وہ اس کا کوئی وقت نہیں ہے یعنی بارہ کی شام تک نہیں جب تک وہ مکہ میں ہے تو وہ صحیح کر سکتا ہے ہاں مکہ چھوڑ کے چلا گیا اور پھر اگلے سال آیا تو بھی وہ صحیح تو کرے گا لیکن آپ مکہ چھوڑ کے گیا ہے تو اس پر اس پر دم واجب ہوگا تو مکہ کے اندر جب تک ہیں آپ بارہ کو بھی تواف زیارت کی صحیح کر سکتے ہیں تیرہ کو بھی کر سکتے ہیں چودہ کو بھی تواف زیارت کی جو صحیح ہے صفہ مروع کی وہ آپ کر سکتے ہیں آپ نے تواف زیارت کر لیا صحیح آپ نے کر لی اب آپ نے جو ہے نا وہ گیارہ کی رمی کر لی یہ بات یاد رکھیں جو دس گیارہ بارہ کی جو رمی ہے اس میں اور تواف زیارت میں کوئی ترتیب واجب نہیں ہے آپ تواف زیارت گیارہ کو کر لیں دس کو کر لیں بارہ کو کر لیں لیکن ساتھ ساتھ جو رمی کے معاملات ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہنے چاہیے یعنی تواف زیارت جو ہے آپ نے کر لیا اب گیارہ تاریخ کو یاد رکھیں دس تاریخ کو طلوع آفتاب سے صبح صادق تک کنکری مارنے کا وقت ہے اور ایک ہی جمرہ کو کنکری مارنے گیارہ اور بارہ کی جو رمی ہے وہ زہر کا وقت جو شروع ہوتا ہے اس وقت سے شروع ہوتی ہے صبح صادق تک اس کا وقت رہتا ہے لیکن یہ بات کے وقت یعنی گیارہ اور بارہ کی رمی زہر کا جو وقت شروع ہو رہا ہے آپ نے غروب آفتاب سے پہلے پہلے جا کے کر لینی ہے گیارہ کی بھی اور بارہ کی رمی تیرہ کی رمی اگر آپ نے تیرہ کی صبح وہیں مینہ میں کر لی تو پھر تیرہ کی رمی بھی آپ کو کرنا ہوگی اس کے لیے بھی جو مستحب وقت ہے وہ زہر سے شروع ہوتا اس وقت آپ کر کے پھر آپ اپنے ہوتل کو لوٹیں گے لیکن آپ نے بارہ کی رمی کر کے ہوتل آگئے تو پھر آپ کے لیے تیرہ کی رمی کرنا جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ نے رمی جمرات دس گیارہ بارہ کسی ایک دن کی بھی چھوڑ دی تو آپ پہ دم واجب ہوگا تو یہ یاد رکھیں گیارہ بارہ کو بالخصوص حاجی کیا کرتے ہیں فجر کے بعد ہی جا کے رمی کر لیتے ہیں کنکریاں مار لیتے ہیں یہ تینوں جو جمرات ہیں ان کو یعنی سات سات کنکریاں ایک کس کنکریاں گیارہ کو اور ایک کس کنکریاں بارہ کو اور کچھ لوگ ہیں جو وہاں پر جوتے مار دیتے ہیں ڈبے مار دیتے ہیں تو یہ کچھ شنت نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے رمی جمرات کے بعد بھی دعا کرنا جو ہے وہ قبولیت کی علامت ہے اس میں آپ دعا کیجئے اب آپ نے حج کے اپنے تمام ارکان ادا کر لیے یعنی آپ نے وقوف ارفہ بھی کر لیا وقوف مزدلفہ بھی کر لیا دس کی رمی بھی کر لی قربانی بھی کر لی حلق بھی کروا لیا تواف زیارت بھی کر لیا تواف زیارت کے سعی بھی کر لی اب آپ نے ایک اور نفلی تواف کرنا ہے جس کو تواف ودا کہتے ہیں جو لوگ مقات کے باہر سے ان کو افاقی آجی کہتے ہیں جو افاقی آجی باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے تواف ودا یعنی ایک اور سنت تواف ساتھ چکر کعبہ کے لگانا جو ہے وہ ان کے لیے واجب ہیں تو ایک اور آپ تواف کریں گے تواف ودا کریں گے اور اب آپ کا حج ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا اب آپ جب وہاں سے لوٹنے لگیں وطن کو تو پھر آپ کعبے پر نگاہ ڈالیں دعا کریں رب آپ کو دوبارہ لائے اس کو بھی لائے جو وہاں پر نہیں جا سکا اب یہ حج کا میرے دوستو مکمل طریقہ یا ایک اور بڑا باریک سا مسئلہ اور معاملہ ہے کہ خواتین کے یہ حوالے سے اگر کسی کو حج کے دوران ہی جو ہے وہ اس کے مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں تو اب یہ یاد رکھیں کہ وہ احرام کی نیت کر سکتی ہیں حج کے دنوں میں اگر اس کو مخصوص ایام ہے نماز نہیں پڑیں گی لیکن وہ احرام کی نیت حج کے احرام کی نیت کر کے وہ وقوف منا بھی کریں گی مزدلفہ بھی کریں گی اور عرفہ بھی کریں گی یہ تمام معاملات وہ اپنے کریں گی ہاں اب اس کا آگیا توافع زیارت کا وقت تو توافع زیارت میں نے آپ کو بتایا ہے بارہ تاریخ کی جو گروبی آفتاب اسے پہلے پہلے کرنا لازم ہے اور اس کے ایام ابھی ختم نہیں ہوئے تو یہ بعد میں بھی اگر ختم ہوتے ہیں اور یہ توافع زیارت کرتے ہیں توافع زیارت ہو جائے گا اور اس پر دم بھی نہیں ہوگا ایک اور مسئلہ ہے کہ اس کے ایام جو ہے مخصوص ایام وہ دس کو یا گیارہ کو شروع ہوتے ہیں اب وہ بارہ تریک بھی گزر گئی تیرہ بھی گزر گئی اب اس کے ایام جو ہے وہ ٹائم ہو جاتا ہے واپسی کا وقت آ جاتا ہے تو یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے واپسی کا جب وقت آ جائے تو پھر اس کے لیے ایک تو ہے کہ اگر وہ فلیٹ لیٹ کروا سکتی تو اس کو وہ کروا لیں فلیٹ لیٹ ہو جائے تو یہ اس کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ پاکی کی حالت میں توافع زیارت کو جا کے کر لے اور اس کے بعد وہ سفر کرے کیونکہ توافع زیارت بوری کی وجہ سے اسی طریقے سے جا کے توافع زیارت کر لیا یعنی ابھی وہ پاک نہیں ہوئی تھی اور جا کے توافع زیارت کر لیا تو توافع زیارت تو ہو گیا لیکن اس جرمانے میں اس کو بڑی قربانی یعنی جو گائے ہے وہ زبا کروانی ہوگی مکہ پاک میں یا پھر اسی طریقے سے اونٹ زبا کروانا ہوگا اور فقراء میں بانٹنا ہوگا تو یہ چیزیں جو ضروری تھیں کہ مدینہ شریف آپ حاضر ہوں اور پہلے حاضر ہو چکے ہیں تو سبحان اللہ وہاں سے آپ نے حج کا اعرام باندھ کے یا عمرے کا اعرام باندھ کے آئیں تو آپ خوش نصیب ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں دربارے رسالت ماب میں آپ سلام عرض کریں اور حضور کی بارگاہ میں اپنی حج کی مقبولیت کی جو ہے نا وہ التجا کریں کہ اللہ کے حضور آپ کے لئے شفارش کریں آپ کی شفاعت کریں اور پوری امت کے لئے آپ وہاں پر دعائیں مانگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگیں یہ سفر بہت عظیم اور شان سفر اور یہ بات یاد رکھیں حضور جانے کائنات علیہ السلام نے کہا جس نے حج کا سفر کیا فوش بات سے بچا اور بری بات سے بچا غلط بات سے بچا تو وہ ایسے ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے رب تبارک وطاللہ آپ کے سفر کو قبول فرمائے آپ کے لئے آسانیاں فرمائے اور آپ کو اس سفر کی بے شمار برکات عطا فرمائے آپ کے صدقے یہ دعا میرے حق میں حضور کی ساری امت کے حق میں قبول فرمائے اور یہاں پر ایک اور عام مسئلہ بھی سن لیں کہ مکہ میں جو حاجی پہنچتے ہیں وہ مختلف کیٹیگری کے ہوتے ہیں کچھ لوگ بیس پچیس دن پہلے مکہ میں پہنچتے ہیں اور حج کر کے مدینے جاتے ہیں تو یہ مکہ میں چونکہ پندرہ راتیں گزار چکے ہوتے ہیں تو یہ مکہ میں مقیم ہو جاتے ہیں اور ان کے لئے وہاں اقامت والی نماز ہے اور اگر وہ ذلہجہ کے دنوں میں پہنچتے ہیں دو چار پانچ ذلہجہ کو پہنچتے ہیں تو زیر سی بات ہے یہ وہاں پر حج کرنا مختلف بستیوں میں رہنا تو یہ مسافر رہتے ہیں ہاں واپس آکے دس گیارہ کو بارہ کی رمی کر کے اگر مکہ میں انہوں نے پندرہ دن اب مزید رکنا ہے تو یہ مقیم ہو جائیں گے تو حج سے پہلے یہ مسافر تھے بعد میں مقیم ہوئے یہ اس کٹیگری کے لوگ ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مکہ میں دس پندرہ دن گزارتے ہیں دس بارہ دن گزارتے ہیں تو یہ مسافر ہیں پھر وہ مدینے چلے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ مقیم ہے تو وہاں آٹھ دن رہتے ہیں تو وہاں بھی مسافر ہیں وہاں سے آتے ہیں تو پھر آٹھ دس دن انہوں نے مکہ میں رہنا ہوتا ہے تو بھی مسافر ہیں تو ان کا سفر میں ہی وقت گزرتا ہے تو یہ آپ کس کٹیگری سے آپ اپنے سفر کو جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کر لیں ایک بستی میں پندرہ راتیں یا پندرہ دن جو ہیں وہ نہ گزارنے ہوں تو بندہ مسافر رہتا ہے حضور علیہ السلام جو ہیں وہ زریجہ کے مہینے میں آپ مکہ پہنچے تھے تو آپ نے سفر کی نماز پڑی تھی آپ کی وہاں پر کیفیت کیا ہے کتنے دن کے لئے مکہ میں ہیں کتنے دن پھیرے ہوئے ہیں آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں پندرہ راتوں سے کم اگر کسی جگہیں کسی بستی میں بندہ رہے تو وہاں پر مسافر ہوتا ہے اور وہ سفر والی نماز پڑھتا ہے مقیم کے پیچھے وہ نماز پڑے گا تو اس میں فرض پورے پڑے گا اور اپنی پڑے گا مسافر تو وہ قصر نماز پڑے گا اللہ تبارک و تعالی بے پناہ برکات اتا فرمائے محمد اشفاق مدنی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بعد